اسلام علیکم دوستو انوینسیبل پاکستان میں خوش آمدید دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مربانی ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں دوستو پاکستان نے اپنے ایوییشن کارپس کے لیے جدید اٹیک ہیلیکپٹر ٹی ون ٹوئنٹی نائن خریدنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان آرمی کی ایوییشن کے پاس اس وقت صرف کوبرا ہیلیکپٹر موجود ہے جو طاقتور تو ہے مگر پاک اگوان بارڈر پر ہندو کش مونٹین رینج پر پرواز کرنے کے قابل نہیں ان ہیلیکپٹر کو ترکی سے خریدے گے ٹی ون ٹوئنٹی نائن ہیلیکپٹر سے تبدیل کیا جائے گا پاکستان اور ترکی کے مبین تیس ٹی ون ٹوئنٹی ہیلیکپٹر کا معاہدہ ہو چکا ہے اس معاہدے کے تاعت ترکی پاکستان کو ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کے غوث تیس ہیلیکپٹر دے گا ترکی یہ ہیلیکپٹر پانچ سال کے عرصے میں معاہدہ کرے گا اس ٹیل میں ہیلیکپٹر کا تمام ایمونیشن لوجسٹک اور ٹریننگ بھی شامل ہے یہ معاہدہ ترکش ڈیفینس انڈریسٹری کا سب سے بڑا معاہدہ ہے پاکستان کے کوپرا ہیلیکپٹر نے شمالی علاقہ جات میں دشگردوں کے خلاف آپریشن میں پاک افواج کو بہو بھی گراؤنڈ سپورٹ فرام کی مگر یہ ہیلیکپٹر آٹھ ہزار فٹ کی بلندی سے زیادہ اوپر پرواز نہ کر سکے جس کی وجہ سے ان کو ہائی الٹیٹیوٹ آپریشن میں استعمال نہیں کیا گیا دوسری جانب ٹی ون ٹوینٹی نائن ہائی الٹیٹیوٹ کے لیے بہت موضوع ہے یہ ایک نیو جنریشن دو سیٹوں والا اور دو انجن والا ہیلیکپٹر ہے اس میں LHTE CTS 800 کا انجن نصب ہے یہ ہیلیکپٹر دن اور رات اور ہر قسم کے موسم میں پرواز کر سکتا ہے گراؤنڈ سپورٹ مشن کے لیے اس میں 20 ایم ایم کی گن 500 روند کے ساتھ اور 70 ایم ایم کلاسک راکٹس 6 راکٹس کی کیبسٹی کے ساتھ لگائے گئے ہیں ملٹی پرپس مشن کے لیے 16-70 ایم ایم سی آئی آر آئی ٹی فضاء سے زمین پر مار کرنے والے مزائل لیزر گائیڈڈ مزائل آٹھ لانگ ریج انٹیک ٹینک مزائل آٹھ سٹنگر فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے مزائل نصب ہیں اس کے علاوہ ہیلیکپٹر میں الیکٹرو آپٹیکل اور الیکٹرونک وارفیر سسٹم بھی لگایا گیا ہے اس میں نصب ٹارگٹنگ سسٹم رینج پرفارمس کو بہتر بناتا ہے اس میں ملٹی پل ٹارکٹ ٹریکنگ تھرمل کیمرہ لیزر رینج فائنڈر اور سپارٹ ٹریکر لگایا گیا ہے یہ ہیلیکپٹر 5000 کلو گرام کا وزن لے کر پرواز کر سکتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 281 کلو میٹر پر آور ہے اور 15000 فٹ کی بلندی پر جا سکتا ہے اس کی آپریشنر رینج 561 کلو میٹر ہے ہیلیکپٹر کا ورٹیکل کلائم ریٹ 1430 فٹ پر منٹ ہے اس کے فیول ٹینک کی گنجیش 936 لیٹر ہے اس میں مزید فیول ٹینک سپیل لگائے جا سکتے ہیں یہ ہیلیکپٹر تین گھنٹے تک مسلسل فضاء میں پرواز کر سکتا ہے اس ہیلیکپٹر کو اٹیک، آرمڈ، اسکورٹ، ڈیپ سٹرائک، فائر سپورٹ، اربن فارفیر اور دشمن کے اے ڈیفنسز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان نے 2016 میں مسم گرمہ کے عروج پر ٹی ون ٹوینٹی نائن کو بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کیا گیا اس ہیلیکپٹر کو ہائی الٹیٹیور، ہائی ٹیمپریچر اور انڈیورنس ٹیسٹ میں سے گزارا گیا ہائی ٹیمپریچر ٹیسٹ کے دوران ایوریج ٹیمپریچر پچاس ڈگری تھا اور اس ہیلیکپٹر نے ہندوکش مونٹین رینج پر چودہ ہزار فوٹ پر پرواز کی اس ہیلیکپٹر کو دو گھنٹے چالیس منٹ میں کوئٹہ سے ملتان تک ریت کے طفان میں بغیر ریفیولنگ کے لائے گیا آج تک کوئی بھی اٹیک ہیلیکپٹر ان سخت حالات کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہوا تیس مارچ دوہزار تھارہ کو تین ٹی ون ٹوینٹی نائن ہیلیکپٹر نے اسلامباد میں ملٹری پریڈ میں حسابی لیا ان ہیلیکپٹر کی ڈیوری دوہزار بائیس تک مکمل ہو جائے گی اور آخر میں ایک مزے کا واقعہ بتاتا چلوں کہ جو ٹیم اس ہیلیکپٹر کو پاکستان میں چیکنگ کے لیے لے کر آئی تھی پاکستانیوں کے ان ٹیسٹوں کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ کے اور کہا کہ ان صلاحیتوں سے ہم بھی نواقف تھے یہ تمام ٹیسٹ پاس کرے گا بھی یا نہیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ